سلام میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی دوستو ترکی بے حد مضبوط ہو گیا ہے اور اور بھی تیزی سے مضبوطی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم من کی بات کر رہے ہیں نہیں ہم موڈی جی نہیں ہیں نہ ہم موڈی جی کے راستے پر چل رہے ہیں نہ ہمیں چائے بیچنے آتی ہے نہ ہم بیچ پاتے ہیں خیر دوستو چائے چھوڑیے اصل میں یار وہ تو دیش بیچنے دوستو خبر کچھ اس پرکار ہے کہ ترکی نے جو ہے کافی بڑا کام کر دیا ہے ترکی کی جو رانیتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے آپ کو بہت کم وقت میں بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ بہت لمبی چوڑی خبر تھی اس کو نیچوڑ کے مین منٹ پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو ترکی نے اتحاسی کام یہ کیا ہے کہ پولینڈ میں اپنا ایف سکسٹین ویمان تینات کر دیا ہے جی ہاں دوستو پولینڈ میں ایف سکسٹین ویمان تینات کرنے سے اس بات کو آپ سمجھ دیجئے کہ پولینڈ سے کتنی بڑی یاری اس وقت ہو رکھی ہے کس کی ترکی کی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بڑی بات بتا دوں جو اس وقت سب سے بڑی خبر ترکی کو لے کر ہے کہ ترکی پولینڈ کو ڈرون بیچ رہا ہے جی ہاں ڈرون دے رہا ہے پوری طرح سے ڈیل ہو چکی ہے اور اردوگان نے یہ خود پریس میں بتایا ہے کس کی موجودگی میں پولینڈ کے امبیز ڈرڈ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا ہے انکارہ میں ترکی کے راشپتی رجب طیب اردوگان پولینڈ کے منطری کے سامنے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ پولینڈ میں وہ ایف سکسٹین ویمان کو تیناد کر رہے ہیں ساتھ میں وہ پولینڈ کو چوبیس ڈرون بیچ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اور بھی بڑے بڑے ہتھیاروں کی ڈیل پولینڈ اور دوسرے دیشوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور پولینڈ نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ان کا دیش رکشہ سامگری میں سب سے پہلی چیز ڈرون یعنی چوبیس ترکیش ڈرون ترکی سے خرید رہا ہے ساتھ میں پولینڈ کی دوستی ترکی سے بہت قریبی نظر آئی ہے کیونکہ ترکی کو اپنی زمین دی ہے ایف سکسٹین ویوان تیناد کرنے کے لیے دوستو اس سے پہلے پولینڈ کے رکشہ منتری پہلے ہی یہ اعلان کر چکے تھے کہ کافی سارے ڈرون وہ ترکی سے خریدنے والا ہے دوستو ترکی کے راشپتی رجب طیب اوردگان نے اس سپیچ میں اس دوران جو میٹنگ ہوئی اس یہ بات کہی کہ 19 سالوں سے ترکی رکشہ ادھیوگ میں کام کر رہا ہے اور زبردست طریقے سے اس نے اپنی کمیوں کو پورا کرتے ہوئے آدھونک طریقے سے بڑت حاصل کری ہے اور کافی مضبوطی کی طرف ہوا ہے اور کئی طرح کے ہتھیار بنایا ہے یعنی ہم بات کر رہے ہیں آتم نیربر بھارت کی اصل میں ترکی آتم نیربر بھارت 19 سال سے ہو چکا ہے تصویریں آپ کے سامنے موسیقی 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 دوستو مین بات تو یہ ہے کہ ترکی کے ایف سکسٹین ویمان سے کس کس کو پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ کو میک میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو ترکی دکھ رہا ہے زراز آپ آڑی نظر کر کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو پولین نظر آئے گا اور پولین کے ٹھیک برابر میں آپ کو جرمنی نظر آئے گا جرمنی وہ ملک ہے وہ دیش ہے جو ہمیشہ ترکی سے ایسے رہتا ہے اب دوستو آپ کو پتا دوں سمندر میں اپنے طاقت کا پردرشن ترکی خلاف جرمنی کرتا رہتا ہے اب ایسے میں جرمنی کے بہت پڑوسی ملک میں بہت قریب کیا پڑوسی ملک میں ترکی کا ایف سکسٹین ویمان جرمنی کی نیند حرام کر سکتا ہے دوستو ڈرون بیچنے کو کنفرم کرتے ہوئے رجت طیب اردگان نے کہا کہ یہ پہلی بار ہوگا کہ نیٹو دیش کا ایک صدسے یوروپی دیش کے ایک صدسے کو ہتھیار بیچ رہا ہے دوستو آپ کو ایک اہم جانکاری اس ویڈیو میں ہی دینا چاہتا ہوں دوستو ہمارا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یعنی فیس بک یعنی ٹویٹر یعنی انسٹرگرام یہ تین ہی سب سے ایمپورٹنٹ ہیں اور ہر ویڈیو میں جب سے یہ چینل چل رہا ہے آخر تک یہ نیچے کالی پٹی ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دھیان سے تو اس پر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا آن سا اکاؤنٹ اوریجنل ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ہم یہ لور تھرڈ بھی لگاتے ہیں الگ سے ہم یہ لگاتے بھی ہیں اس کے باوجود آپ گلت اکاؤنٹ کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی گلتی ہے دوستو سوشل میڈیا پر فیس بک پر انسٹرگرام پر ٹویٹر پر بہت سارے ہمارے فرجی نام سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں تو اندھ بکتوں سے اور بی جے پی کی آئی ٹی سیل سے کرپیاس سابدان رہے ہیں خاص کر کے کنیائے سابدان رہے ہیں ایسی بہت ساری کنیاؤں نے ہمیں انسٹرگرام پر بعد میں سمپر کیا اور کہا کہ آپ سے تو بڑی لمبی چوڑی بات ہو رہی تھی پتا چلا کہ ان سے تو رشتے کی بات ہو گئی کسی اور اکاؤنٹ پر تو بہوانی کر کے ایسے اکاؤنٹ سے بات نہ کریں خاص کر رشتے کی دو بات کر رہی نا یہ جو انسٹرگرام ہمارا اکاؤنٹ ہے اور دوسرے جو اکاؤنٹ ہے یہ ہے اور ایزنل اکاؤنٹ نہیں نظر آ رہا ہے ایڈیٹر صاحب اس کو اور بڑا کریے کرتے رہیے بڑا پل سکرین اب چلا دیجو جو دیکھئے دوستو یہ ہمارا انسٹرگرام ہے یہ اب آئے گا ہمارا ٹویٹر یہ ہے ہمارا فیس بک پیج یہ ہم آپ کو ملیں گے باقی دنیا میں جتنے رضا گرافی کے پیج اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ چل لیں سب فرجی ہیں تو نکتالوس سے سافدان ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے امید کرتا ہوں محلاؤں سے خاص کر کی ایسی آری تیڑی بات کسی اور اکاؤنٹ پر نہ کریں ہمارے اکاؤنٹ میں آکے اگر کچھ کہے دیں تو ہم آپ کو جواب جو ہے بلکل تسلیب پوروک دیں گے لیکن گلت اکاؤنٹ پر جا کر بچے تھوڑا سا دوستو اسی کے ساتھ ترکی کی اس خبر کے بارے میں آپ کی کیار رہا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا لال بڑندوہ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی بڑی بڑی خبریں آسان جبان میں آپ کو ملتی رہے جائن آپ کو ملتی رہے جائیں گے